نحمده و نسلی الى رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی آج ہم انشاءاللہ عربین نووی سے حدیث نمبر بیس پڑھیں گے سب سے پہلے ہم انشاءاللہ عربی میں حدیث دہرائیں گے اس کا لفظی ترجمہ ہوگا اس کی عربی عبارت پڑھی جائے گی با محاورہ ترجمہ ہوگا اور پھر اس کی وضاحت ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ عربی میں سنوائی بھی جائے گی حدیث تو سب سے پہلے حدیث کہلاؤں گی میں آپ اس کے پیچھے سے دہرائیے الحدیث العشرون الحدیث العشرون عشرون الحدیث العشرون اذا لم تستحی فاسنع ما شکتا عن ابي مسعود اقبت بن عمر الانصاری البدری رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم قال رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ ان مم ادرک الناس من کلام النبوت الاولا اذا لم تستحی ابو مسود اقبت بن عمر انساری بدری رضی اللہ عنہ سے مربی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں نے پہلی نبوت سے جو کلام پایا ہے اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جب تم میں حیاء نہ رہے تو پھر جو چاہو کرو لفظی ترجمہ دیکھئے ان ابی مسود ابو مسود اقبت بن عمر انساری البدری انساری اور بدری رضی اللہ عنہ اللہ ان سے راضی ہو جائے وہ روایت کرتے ہیں قالا انہوں نے کہا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا بشک ممہ اس میں سے جو ادرکا پایا انناسو لوگوں نے من کلام النبوت الاولا پہلی نبوت کے کلام میں سے وہ کیا ہے اذا جب لم نہ تستحی تم حیاء کرو فسنا تو کرو ما شئتہ جو تم چاہو رواح البخاری اس کو بخاری نے روایت کیا ہے ابو مسود اقبت بن عمر انساری بدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں نے پہلی نبوت کا جو کلام پایا ہے اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جب تم میں شرم و حیاء نہ رہے تو جو چاہے کرو اس حدیث سے ہمیں حیاء کی اہمیت پتا چلتی ہے اس حدیث سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ حیاء انسان کے لئے کس قدر ضروری ہے کیونکہ اگر حیاء نہ رہے تو انسان بہت سی برائیوں کا شکار ہو جائے حیاء وہ چیز ہے جو انسان کے اندر فطری طور پر رکھ دی گئی ایک ایسا جذبہ ایک ایسی قوت ایک ایسا احساس کہ جب انسان کوئی کام کرنے لگتا ہے تو اگر وہ کام درست نہیں برا ہے تو اس کے اندر اللہ نے ایک ایسی قوت رکھی ہے جو اس کو روکتی ہے جو اس کو کھیجتی ہے اندر سے اس کو لگام لگاتی ہے کہ دیکھو یہ نہیں کرو کچھ چیزیں تو باہر سے ہوتی ہیں لوگوں کی طرف سے تو لوگوں کا ڈر ہوتا ہے اور کچھ انسان کے اپنے اندر بھی ہوتا ہے جب تک اندر نہ ہو تو باہر کا بھی زیادہ اثر نہیں کرتا اس لیے فرمایا کہ اگر حیاء نہ ہو تو پھر جو جی چاہے کرو اور یہاں پر جو بات فرمائی گئی کہ پہلی نبوت کے کلام میں سے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں انہوں نے بھی حیاء کی تعلیم دی اور دور جاہلیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو چیز باقی رہ گئی تھی عربوں میں ان میں سے ایک حیاء بھی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسند احمد کی روایت ہے کلام نبوت میں سے آخری وہ چیز جس سے جاہلیت والے وابستہ رہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کے لوگ جس چیز کو تھامے رکھے وہ یہ ہے کہ جب تم میں حیاء نہ رہے تو جو جی چاہے کرو مثلا ابو سفیان دور جاہلیت میں ابھی مسلمان نہیں ہوا تھے لیکن اپنے ایک تجارتی سفر میں جب وہ حرقل کے پاس گئے اور انہی رومیوں کا بادشاہ تھا اس سے جب ملاقات ہوئی اور اس نے ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت کچھ پوچھا تو وہ جو کچھ سچ تھا وہی بتائے اور ویسے بھی عمومی طور پر ہم دور جاہلیت کے لوگوں کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ بات کے سچے تھے تو کیا چیز ان کو جھوٹ بولنے سے رکتی تھی اور یہاں اب حرقل کے سامنے ابو سفیان کو کس چیز نے رکا وہ حیائی تھی ابو سفیان کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر مجھے یہ شرم نہ آتی یعنی حیاء نہ ہوتا کہ لوگ مجھے چھٹلائیں گے تو میں آپ کی نسبت ضرور کوئی غلط بات کر دیتا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی غلط بیانی کر دیتا اب آپ دیکھئے کہ اس حدیث کو دو طرح دیکھا جائے گا ایک تو سیدھی سی بات یہ کہ جب حیاء نہ رہے تو پھر انسان کچھ بھی کر لیتا ہے مربوت ان سب چیزوں میں خلل ڈالتے ہیں پھر انسان کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی نہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کا دین اسے کیا کہتا ہے اس کا دین کس چیز سے اسے روکتا ہے نہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کے بڑے اسے کیا کہہ رہے ہیں اس کے خاندان کے لوگ کیا کہتے ہیں ماشرے میں اس کا کیا نام ہوگا اسے کسی چیز کی بھی پرواہ نہیں ہوتی اور اسی طرح وہ مد اخلاق بھی ہو جاتا ہے اور جب انسان کے اندر حیاء ہوتا ہے تو پھر انسان پھوک پھوک کر قدم رکھتا ہے اچھے کام بھی سوچ سمجھ کے کرتا ہے اور برے کاموں سے بھی اس لیے بچتا ہے کیونکہ اس کے اندر کا جذبہ اس کو روکتا ہے دوسرا معنی یہ بھی لیا گیا ہے کہ جب تم کسی کام کو کرنے لگو اور اس میں تمہیں حیاء محسوس نہ ہو عام حالات میں تو پھر اس کام کو کرنے میں کوئی حرج نہیں یعنی کوئی اگر بڑا کام نہیں تو اس کو خوشی کے ساتھ اور آرام سے کر لو تو بہرحال ہم اس حدیث کی مزید وضاحت دیکھتے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حیاء کیا ہے جیسا کہ پہلے بھی میں نے ارز کیا کہ انسان کے اندر پایا جانے والا ایسا جذبہ ایسا احساس ایسا خیال کہ جس سے انسان اپنے عمل یا اپنے فعل کے بارے میں conscious ہو جاتا ہے باشعور ہو جاتا ہے اس کے بارے میں سوچتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے اور اگر وہ اچھا کام ہو تو اسے وہ کر لیتا ہے اور اگر وہ نہیں اچھا ہوتا تو اس کے اندر ایک شرم سی پیدا ہوتی ہے یا اس کے اندر ایک احساس پیدا ہوتا ہے جو اسے اس کام سے روک دیتا ہے بعض لوگ اچھے کام کرتے ہوئے بھی شرماتے تو اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ پھر حیاء کی دو قسمی ہوگی ایک وہ جو اچھے کاموں سے روکے اور دوسرے وہ جو برے کاموں سے روکے تو مطلوب حیاء کونسا ہے جو برے کاموں سے روکے نہ کہ اچھے کاموں سے روکے اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ بچے بچپن سے ہی کیونکہ فطرت پر ہوتے ہیں تو شرمیلے ہوتے ہیں چھوٹے بچوں کے اندر قدرتی طور پر حیاء پائی جاتی ہے آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ بات کرنے لگیں گے کرتے کرتے ججک جائیں گے شرمہ جائیں گے پیچھے ہو جائیں گے کوئی اجنبی شخص گھر میں آئے گا تو اس کے ساتھ کھل کے بات نہیں کریں گے بلکہ چھپ لگ جائے گی ان کو لیکن اپنے امی اببہ کے ساتھ خوب خوب باتیں کریں گے اسی طرح بعض وقت جب انسان اتنا نیک نہیں ہوتا تو کسی نیک شخص کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر ایک رکاوٹسی آ جاتی ہے کہ اس کے سامنے وہ بات نہیں کر سکتا بعض وقت اپنے سے بڑے کسی کو دیکھتا ہے اپنے سے زیادہ کسی کو پڑے لکھے کو دیکھتا ہے یا اپنے سے زیادہ مختلف کسی اور محول میں کسی کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے تو اس سے انسان آگے بڑھ کے وہ کام کر نہیں پاتا یعنی باتوں اور کاموں میں طبیعت کا نہ کھلنا یعنی کسی بات یا کام پر طبیعت کا نہ کھلنا یہ حیاء کے وجہ سے ہوتا ہے پھر یہ ہے کہ طبعی حیاء جو ہیں یا وہ حیاء جو انسان کو خیر کے کاموں سے نہ رکے یہی دراصل مطلوب ہے یہی پسند دیدہ ہے کیونکہ اس سے انسان کا اخلاق اس کا کردار اس کا میار بڑھ جاتا ہے اشج بن اصر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تم میں دو خوبیاں ایسی ہیں جو اللہ عز و جلہ کو پسند ہیں دو خوبیاں دو کوالٹیز ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں میں نے کہا وہ دونوں کیا ہیں آپ نے فرمایا بردباری اور حیاء بردباری کیا ہوتی ہے کہ کسی کی بات کو سن کر اسے برداشت کر لینا اس پر ریاکشن نہ کرنا یا اس پر اوور ریاکٹ نہ کرنا یا برد کہتے ہیں اٹھانے کو اور بار کہتے ہیں بوجھ کو برد بار بوجھ اٹھا لینا جو لوگوں کی ناپسندیدہ حرکتیں ہوتی ہیں یا ایسے کام ہوتے ہیں جو وہ ہمیں اچھے نہیں لگتے بعض وقت ہم بہت اس سے ڈسٹراب ہو جاتے ہیں اور ہمیں غصہ آ جاتا ہے اور ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہم اسے ٹالرڈیٹ نہیں کر سکتے تو بردباری کہتے ہیں ٹالرنس کو اور بردباری کا نہ ہونا کہ کوئی ٹالرنس ہی نہیں ہے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے آپ دیکھیں کہ اگر باڈی کے اندر کسی بھی وائرس کے لیے کوئی ٹالرنس نہیں ہے یا کسی جراسیم کے لیے ٹالرنس نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا سارے اس کے اوپر اٹیک کرتے جائیں گے اور اس کو بیمار کر دیں گے اسی طرح کچھ اخلاقی وائرسز بھی ہوتے ہیں جو لوگوں کی طرف سے نکل کر آپ کے اوپر اٹیک کرتے ہیں لوگوں کی بدمزاجی لوگوں کی بد اخلاقی بعض وقت لوگوں کی زیادتیاں تو یہ ساری چیزیں انسان کے لیے تکلیف دے ہوتی ہیں انسان کو جو کہ اسی معاشرے کے اندر رہنا ہے کہیں بھاگ کے تو نہیں جا سکتا لوگوں کے بیچ میں ہی رہنا ہے اور جل لوگوں کی طرف سے اس کو تکلیف پہنچتی ان سے خیر بھی پہنچتی تو ایسے میں آحسن کیا ہے کہ انسان اپنے اندر ٹالرنس پیدا کرے یہ اللہ سبحانو تعالیٰ کو پسند ہے اب انسان یہ کہہ کہ اپنے آپ کو بہادر نہ سمجھے کہ میں یہ بات برداشت نہیں کر سکتا آپ نہیں برداشت کریں گے تو پھر آپ کو اس سے بڑی چیزیں برداشت کر لی پڑیں گے بارال تو برداشت جو ہے قوت برداشت یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور دوسری حیام حیلم اور حیام وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کیا یہ میری دونوں آتیں شروع سے ہیں کہ اب پیدا ہوئی ہیں یعنی میں نے ایکوائر کی ہے یا میرے اندر ان بلٹ ہیں آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر تمہارے اندر انہیں رکھ دیا ہے میں نے کہا اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے فطری طور پر ایسی خوبیاں عطا فرمائی جو اللہ کو پسند ہے تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ کچھ لوگ گاڈ گفٹڈ ہوتے ہیں کچھ خوبیاں ان کو بچپن سے ہی ملی ہوتی ہیں جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے تو پیدایشی طور پر اللہ سبحانو تعالیٰ نے ان کے اندر بہت سی خوبیاں رکھ دی یہ اللہ کی دین ہے جسے چاہے دے اب اگر ہمارے اندر وہ نہیں تو اس کے یہ مطلب نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ناراض ہوں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ وہ ہمیں عطا کر دے اور اگر ہمیں وہ ملی ہے تو اس پر شکر گزار ہو اور اس پر ہمیں مغرور ہونے کی ضرورت نہیں کہ میں تو اتنا برداشت کر لیتا ہوں اور دوسرا شخص جاہو تو کچھ برداشت نہیں کرتا کیونکہ عام طور پر فخر اور غرور کیا ہوتا ہے کہ انسان کو جو چیز ملتی ہے وہ اس پر اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے اس کا اپنے بارے میں بڑا ایک خوشبن خیال ہو جاتا ہے کہ میں دوسروں کے مقابلے میں بہتر ہوں اور میرے اندر تو کوئی کمی ہے ہی نہیں میرا تو اخلاق اس طرح اچھا ہے اور میرے اندر تو یہ بھلائی ہے یہ بات ہے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں کہ انسان کسی بھی چیز پر شیخی بگارے کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو پسند نہیں کرتا کہ جو اپنے خیالوں میں خود کو بڑی چیز سمجھے اور دوسروں کے سامنے فخر جتا ہے چاہے وہ حسم نسب کا ہو چاہے مال کا ہو چاہے شکل و صورت کا ہو یا اپنے اخلاق اور کردار کا ہو کیونکہ تکبر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں اور تکبر کیا ہے دوسروں کو حقیر سمجھنا اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں بہتر جاننا اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جب ہم اپنی اچھی کوالٹیز کا ذکر کرتے رہتے ہیں اور دوسروں کی اس کے مقابلے میں جو کمزوریاں ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں اس کے برقس انصاف کی بات یہ ہے کہ انسان کو اگر اپنے اندر کوئی خوبی نظر آتی ہے تو اسے دوسروں میں بھی خوبیاں تلاش کر کے ان کا بھی ذکر کرنا چاہیے پھر اس میں آپ دیکھئے اس حدیث سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ بعض وقت انسان کو اپنی کوالٹی کا خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ اس کے اندر ہے اب جیسے اس میں اشد جو ہیں ان کو نہیں پتا اور پھر انہیں یہ نہیں پتا کہ انہوں نے اپنی کوشش سے حاصل کی ہے یا قدرتی طور پر ان کے اندر ہے تو اس سے یہ بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ جو چیزیں ہمارے اندر نہیں وہ ہمیں ایکوائر کرنی چاہیے ان کے لئے کوشش بھی کرنی چاہیے کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ شروع سے ہے یا اب پیدا ہوئی ہے بعد میں پیدا ہوئی ہے تو اس سے یہ بہت چلتا ہے کہ کچھ کوالٹیز ہوتی ہیں ہر ایک کے اندر اللہ نے یہ رکھی ہوتی ہے اور کچھ کے لئے اس کو کام کرنا پڑتا ہے محنت کرنی پڑتی ہے اور اس کو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی مثلا بچے ہیں چھوٹے یا آپ کے بہن بھائی ہیں تو ان میں سے ہر ایک کی پرسنالیٹی فرق ہوتی ہے ہر ایک الگ ہوتا ہے اب ہم کس بات پر پریشان ہوتے ہیں کہ بڑا بچہ تو خود ہی نماز پڑھ لیتا ہے اور چھوٹے کو کہنا پڑتا ہے یا وائس ورسا چھوٹا تو جلدی مان گئے اب بڑا ہاتھ نہیں آرہا اس طرح کی پریشان کن باتیں کرتے ہیں قدرتی بات ہے کمپیریزن ہوئی جاتا ہے لیکن اس کو اللہ سبحان و تعالیٰ کا ایک طریقہ سمجھنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امتحان کے لیے پیدا کیا ہے ایک بچے سے آپ کو ایک چیز آسان ملے گی لیکن دوسری چیز میں وہ مشکل ہوگا دوسرے کے اندر وہ مشکل نہیں ہوگی پہلی ہوگی کوئی اور ہوگی تو ان سب چیزوں کو ایکسپٹ کر لینا چاہیے کہ یہ ہے اور اس کا بار بار رونا نہیں رونا چاہیے کیونکہ کسی بھی چیز کا بہت زیادہ رونا رونا اس کو بدل نہیں دیتا اس کے اندر تبدیلی نہیں پیدا کرتا تو ہمیں اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنی ہے اور ہم میں سے کچھ لوگ یہاں ایسے ہوں گے کہ جن کے اندر فطری طور پر برداشت ہوگی اور شاید زیادہ ایسے ہوں کہ جن کے اندر نہ ہو اسی طرح حیاء بھی تو اگر نہیں تو اس کو پیدا کریں اور اگر ہے تو اس پر فخر نہیں شکر ادا کریں اب ہم کچھ باتیں حیاء کی اہمیت کے بارے میں کریں گے پہلی بات یہ کہ حیاء اللہ تعالی کی صفت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا پروردگار بہت باہیا اور معزز ہے اسے اس بات سے حیاء آتی ہے کہ اس کا بندہ اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے اور وہ اس کو خالی ہاتھ لوٹا دے یعنی جب آپ ہاتھ اٹھا کے اس سے مانگتے ہیں اللہ کے آگے بیٹھ کرتے تو وہ ضرور دعا سنتا ہے وہ اس بات سے حیاء کرتا ہے کہ وہ نہ دے اب آپ دیکھئے کہ اگر آپ اپنے اندر جائزہ لینا چاہتے ہیں کہ میرے اندر حیاء ہے کی نہیں تو اس کو آپ دوسروں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت دیکھیں کہ جب آپ ان سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں یا ان کے ساتھ کوئی لین دین کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے اندر کونسی ایسی قوت ہوتی ہے جو آپ کو خیر کی طرف لے جاتی ہے اور پھر شرط سے روکتی ہے مثلاً بعض وقت کوئی آپ سے کچھ مانگتا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ شخص ضرورت مند نہیں ہے لیکن آپ نا نہیں کہہ سکتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی کسی کو نا نہیں کی تھی اب یہاں کے کلچر میں بعض وقت سکھایا جاتے ہیں کہ دوسرے کو نو کر دیں نو کہنا سیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی دعا رد نہیں کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا سوال رد نہیں کرتے ہمارے اخلاق کیا ہونا چاہئے کہ صاف صاف نو کرنے کی بجائے مختلف معاملات میں اگر کسی کو کچھ نہ دے سکیں اس کی مدد نہ کر سکیں تو اس کو احسن طریقے سے بتائیں یعنی بالکل بے حیائی کے ساتھ اور بلنڈلی اور جیسے موہ پہ دے مارنا کسی کو یعنی ایسا انکار نہ کریں کہ جس سے دوسرے کا دل ٹوٹ جائے کہ میں یہ نہیں کر سکتا یہ نہیں ہو سکتا یہ مت کرو مجھ سے یہ مت مانگو پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سب انبیاء کی صفت ہوگی کیونکہ یہ بہترین صفت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بخاری شریف میں آتا ہے کہ آپ بہت زیادہ باہیا تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کی حیاء کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کیا میں اس شخص سے حیاء نہ کروں جس سے فرشتے حیاء کرتے ہیں اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ انبیاء کے علاوہ فرشتے بھی حیاء کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کی حیاء کا خاص طور پر ذکر کیا کہ میری امت میں سب سے زیادہ حیادار عثمان ہیں اور سب سے زیادہ مہربان ابو بکر ہیں اور سب سے زیادہ دین کے معاملے میں سخت عمر ہیں اور سب سے زیادہ سچی حیاء والے عثمان ہیں حسن بسری نے ایک مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور ان کی شدت حیاء کا ذکر کرتے میں فرمایا کہ اگر وہ گھر کے اندر بھی ہوتے تو جب تک دروازے کو اچھی طرح باندھنا کر لیتے اپنے جسم پر پانی بہانے کے لیے کپڑ نہیں اتارتے تھے یعنی کوئی رسک ہی نہیں لیتے تھے کہ ان کو بائچانس بھی کوئی ننگا دیکھ لے اور شرم و حیاء ہی انہیں کمر سیدھی کرنے سے معنی ہوتی یعنی ان کے اندر ایک جھکاؤ ہوتا تھا اکڑ نہیں ہوتی اس سے یہ پتہ چلتا کہ حیاء ایسی صفت ہے کہ جس سے انسان کے اندر آجزی پیدا ہوتی ہے انکساری پیدا ہوتی ہے اس کے اندر تکبر نہیں رہتا اور تکبر تو ایسی بری چیز ہے کہ ایک رائی کے دانے برابر بھی ہو تو جنت میں لے جانے سے روک دیا جائے گا یعنی انسان کے جنت جانے میں رکاوٹ ہے تھوڑا سا تکبر بھی پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حیاء کے بارے میں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں لیٹے ہوئے تھے اس حال میں کہ آپ کی پندلیاں کھلی ہوئی تھی اس دوران حضرت ابو بکر نے آنے کی اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی اور آپ اسی حالت میں لیٹے باتیں کرتے رہے اسی دوران حضرت عمر نے آنے کی اجازت مانگی آپ نے ان کو بھی آنے کی اجازت دے دی اور آپ اسی طرح باتیں کرتے رہے تھوڑے دیر کے بعد حضرت عثمان آئے اور انہوں نے آنے کی اجازت مانگی آپ نے ان کو اجازت تو دی لیکن اس کے ساتھ ہی آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنے کپڑوں کو سیدھا کر لیا راوی کہتے ہیں کہ میں نے کہتا کہ یہ ایک ہی دن کی بات ہے پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ آنہو اندر داخل ہے اور باتیں کرتے رہے جب وہ چلے گئے تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا کہ ابو بکر آئے اور آپ اسی طرح لیٹے رہے عمر آئے اور آپ اسی طرح لیٹے رہے پھر عثمان آئے تو آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور آپ نے اپنے کپڑوں کو بھی درست کیا تو آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ کیا میں اس سے حیاء نہ کروں جس سے پرشنے بھی حیاء کرتے ہیں تو حیاء ایک بہت ہی اچھی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اپنے لباس اپنی گفتگو اپنے معاملات کا خیال رکھتا ہے بلکہ ان کو خوبصورت بنا دیتا ہے جیسے ایک درخت کو پتے خوبصورت بنا دیتا ہے تو اسی طرح حیاء انسان کو خوبصورتی عطا کرتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ نشین کماری لڑکیوں سے بھی زیادہ حیاء والے تھے حضرت عاشہ کہتی ہے کہ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کماری لڑکی تو بات کرنے سے حیاء کرتی ہے یعنی شادی کے موقع پر اگر اس سے پوچھے اس کا رشتہ آیا ہو تو آپ نے فرمایا اس کا خاموش رہنا ہی اس کا اقرار ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ حیاء ایمان کا حصہ ہے یعنی ایسا نہیں کہ حیاء بائی اپشن ہے بائی چوائس ہے آپ کو دل چاہے تو آپ حیاء کر لیں اگر نہیں دل چاہے تو آپ کو امسا نہیں ہوتا حیاء نہیں یہ ایمان کے ساتھ گندہ ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیاء اور ایمان کو ایک دوسرے کے ساتھ یکجہ کر دیا گیا یعنی کٹھے کر دیا گیا گونگ دیا گیا ایک دوسرے کے ساتھ لہٰذا جب ان دونوں میں سے ایک اٹھائی جاتی ہے تو دوسری بھی اٹھا لی جاتی ہے ایمان اٹھائی جاتا تو حیاء بھوٹ جاتی ہے حیاء جاتی تو ایمان بھی ساتھ چلا جاتا ہے جیسے آٹے میں اگر آپ پانی ڈال دیں تو اگر آپ آٹا اٹھائیں گے تو ساتھ ہی پانی بھوٹ جائے گا یہ تھوڑی ہوگا کہ پانی نیچے رہ جائے اور آٹا اٹھ جائے ہاں اگر آپ نے چاول بگو ہے چاول اٹھائیں تو پانی نیچے رہ جائے گا یعنی بلکل ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے بلکل ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ حیاء ایمان کا حصہ ہے اور ایمان کا تعلق جنت سے ہے گوہ دوسرے لفظوں میں حیاء انسان کو جنت تک پہنچانے والی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ہر دین کی ایک امتیازی علامت ہوتی ہے ایک شناخت ہوتی ہے ایک آئی ڈی ہوتی ہے اور اسلام کی امتیازی علامت اسلام کی آئی ڈی ہیاء ہے یعنی اسلام یا مسلمان کہاں سے پہچانے جاتے ہیں ہیاء سے پہچانے جاتے ہیں اور پھر یہ کہ ہیاء سرہ سر خیر ہے یعنی کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص ہیاء کرے اور وہ خیر سے محروم ہو جائے کیونکہ ہیاء سے اخلاق خوبصورت ہوتا ہے اور جس شخص کا اخلاق خوبصورت ہو جب وہ دوسروں سے بات کرے گا تو تمیز کے دائرے میں رہ کے کرے گا عدب کے دائرے میں رہ کے کرے گا جس کے نتیجے میں اس کی بات زیادہ سری جائے گی بعض وقت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم بہت چیخت چلائیں تو ہماری بات زیادہ مانی جائے گی حالانکہ اس کا بالکل لیگٹیو فیکٹ ہوتا ہے اس کا الٹا اثر پڑتا ہے اور انسان دوسرے کی نظروں میں اپنا مقام کو دیتا ہے اور جب آپ اپنا مقام کو دیتا ہے تو آپ کا روب چلا جاتا ہے جب روب چلا جاتا ہے تو پھر آپ کی بڑی سے بڑی بات بھی بے اثر ہو کے رہ جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز میں بھی حیاء پائی جاتی ہے وہ اسے زینت بخشتی ہے اسے خوبصورت بنا دیتی ہے پھر اسی طرح حیاء جو ہے وہ انسان کے آخرت کے نفع کو بڑھانے والی ہے قررہ بن مزنی سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے تو آپ کے پاس حیاء کا ذکر کیا گیا یعنی حیاء پہ بات شروع ہوگی ٹاپک حیاء کا شروع ہو گیا صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیاء دین کا حصہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیاء بلا شبہ پاک دامنی اور آجز ہونا نہیں بلکہ زبان کا آجز ہونا اور اچھی سمجھ ایمان میں سے ہے یعنی حیاء پاک دامن ہونا اور آجز ہونا یعنی انسان کے اندر جو ان کے ساری ہے دل کا آجز نہیں بلکہ اس کے جیسٹرز میں بھی زبان کا آجز ہونا یعنی بولتے وقت شرم و حیاء کا خیال رکھنا اور اچھی سمجھ باشعور ہونا یہ ایمان کی علامتیں دوبارہ بتا دیتیوں حیاء پاک دامنی یعنی غلط کاموں سے برے کاموں سے پرہیز کرنا اور زبان کا آجز ہونا اور اچھی طرح بات کو سمجھنا یہ ایمان کا حصہ ہے کوئی بھی نیکی کی بات اچھی طرح کون سمجھے گا کون کوشش کرے گا کون دلچسپی لے گا جس کے اندر ایمان ہوگا اس کا ایمان اسے اس بات پر مجبور کرے گا کہ تم خیر اور بھلائی کے کاموں کو پوری پوری توجہ دو لیکن اس کے برعکس اگر انسان ایسا نہیں کرتا تو پھر دراصل اپنے آپ کو ہی نقصان دینے والا ہے بعض وقت لوگ ایک دوسرے کو حیاء کرنے پر ملامت بھی کر رہے ہوتے کہ اتنا مجھ شرماؤ شرمانے کی کیا ضرورت ہے تم جا کے موہ پہ کہ دو یہ جو موہ پہ کہنے والی بات ہے یہ بھئی حیائی میں سے ہے بعض وقت لوگ بڑے ڈھیٹ ہو کے کہتے ہیں میں تو اس کے موہ پہ سنا سکتی تو یہ وہی سنا سکتا ہے کہ جو حیاء جو ہے اس کو پیچھے پھینکتے جس کے اندر حیاء ہوگی وہ اگر موہ پہ بھی کسی کے کوئی بات کہنے لگا ہے یا اس کو سچی بات بھی کہنا چاہ رہا ہے تو اس کے اندر بھی ایک نربی اور ایک خیرخواہی کے جذبہ ضرور ہوگا عبداللہ بنمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک شخص پر ہوا جو اپنے بھائی پر حیاء کی وجہ سے ناراض تھا اور کہہ رہا تھا کہ تم بہت شرماتے ہو اس کا مطلب یہ تھا کہ تم شرمانے کی وجہ سے اپنا نقصان کر لیتے ہو تم کسی کو صحیح طرح بات بتاتے نہیں ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو اس لیے کہ حیاء ایمان کا حصہ ہے اچھا ہوتا پتے کیا ہے جب ہم بے حیائی اختیار کرتے ہیں یا کلام میں سختی اختیار کرتے ہیں یا دوسرے کو کوئی گالی گلوچ کر دیتے ہیں یا کوئی برا بھلا کہہ دیتے ہیں تو اس سے دوسرا وقتی طور پر چپ ہو جاتا ہے آگے سے نہیں بولتا تو ہم سمجھتے ہماری جیت ہو گئی ہم نے تو آج خوب کری کری سنا دی ہم نے تو جو دل میں تھا بتا دیا بس سارا کچھ اگل کے رکھ دیا اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح شاید مسائل حل ہو جاتے ہیں حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ اس سے ایک مسئلہ حل ہوتا ہے تو کئی اور مسئلے پیدا بھی ہو جاتے ہیں ساتھی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تعلقات خراب ہو جاتے ہیں اور جب تعلقات خراب ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد انسان کو بہت سی خیر جو لوگوں سے پہنچ سکتی اس سے وہ محروم ہو جاتا ہے اب وہ وقتی ذور پر سمجھ رہا تھا کہ وہ اپنی بدتمیزی بدکلامی بداخلاقی کی وجہ سے کامیاب ہے لیکن وہ جو نقصان اس نے اپنا کیا اس کا اثر اگر ابھی ظاہر نہیں ہو رہا تو کچھ عرصے کے بعد جا کر ہوگا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اللہ کی ایک حد کو توڑے اور پھر اس کا اس کو نقصان نہ ہو لیکن انسان انسان ہے غلطیاں اور کمزوریاں اس کے اندر ہیں تو اس کو دوسروں سے معافی مانگ لینی چاہیے اللہ سبحانو تعالیٰ سے بھی توبہ کر لینی چاہیے کیونکہ توبہ نہ کرنا اور اکڑ کر رہنا یہ ابلیس کا شیوہ ہے آدم علیہ السلام سے جب بھول ہو گئی غلطی ہو گئی تو انہوں نے کیا کیا فوری طور پر توبہ کر لی کہا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اب آپ کو میں چند سیکنڈ دیتی ہوں آپ سوچئے کہ ریسٹلی پچھلے دو دن کی اندر آپ نے کونسی ایسی بات کی ہے کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ حیاء کے دائرے سے باہر تھی اور اس کا آپ کو کیا فائدہ ہوا اور کیا نقصان ہوا سوچیں لکھ لیجئے اپنے کپی کیونکہ جب ہم صرف لیکچر سنتے جاتے ہیں اور اپنے آپ کو انیلائز نہیں کرتے اپنی غلطیوں کو نہیں ڈھونڈ کے اور غور نہیں کرتے تو پھر اصلاح نہیں ہوتی کوئی شیئر کرنا چاہیں گے آپ کو سکھو یہ بتا رہی ہے کہ دو دن پہلے انہوں نے اپنی بیٹی کو سختی سے ڈانٹا اور وہ بہت ہرٹ ہوئی وہ اپنے کمرے میں جا کے رونے لگی سیڈ ہو گئی اور اس کا کچھ اچھا امپیکٹ نہیں ہوا اور ہو سکتا ہے کہ جس چیز سے آپ نے رکا ہو اس کے اوپر اس کے اندر ایک بغاوت بھی آگئی ہو کہ اب تو میں ٹھیک ہے مجھے سختی کر رہے ہیں اور میں رک جاؤں گی لیکن جب مجھے آزادی ملے گی کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو برے ایکسپیریس ہوتے ہیں لائف کے وہ ہمارے دل دماغ سے وہ ہمارے سب کانشنس میں چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کر وہ اپنا اثر کسی رنگ میں دکھاتے رہتے ہیں تو بعض اوقات ہم کچھ ایسی عرکتیں کر رہے ہوتے ہیں جس کا ہمیں خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے بچہ کیا ہے اور وہ ایسے ہی کچھ حادثات ہوتے ہیں جو انسان کو پیچھے ٹرگر کر رہے ہوتے ہیں جو اندر کہیں دبے پڑے ہوتے ہیں اب یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے مثلا کارپٹ کے اوپر کوئی ایسی گندی چیز گر پی تو بجائے اس کے کہ آپ ساف کر رہے ہیں آپ نے ساف نہیں کیا اور اس کے اوپر ایک کپڑا کچھا دیا بظاہر دیکھنے میں کیا ہو رہا ہے وہ ساف لگ رہا ہے لیکن جو اس کے اندر کی چیز ہے اس کا کیا اثر آئے گا نظر تو نہیں آئے گا لیکن کارپٹ سے سمیل آئے گی اچھا ہو سکتے سردیوں کے موسم میں وہ بھی نہ آئے پھر جب گرمی آئے گی یا آپ ہیٹر چلائیں گے تو کیا ہوگا سمیل آئے گی تو اس میس کو ساف کرنا چاہیے تھا تو جب کہیں میس ہو جاتا ہے تو اس کو ساف کرنا ضروری ہوتا ہے بعض اوقات ہم اس کو دبائے رکھتے ہیں دبائے رکھتے ہیں اور وہ ہر تھوڑے عرصے کے بعد پھر اٹھ جاتا ہے اب مثلا جب فال آتی پتے بغیرہ گرتے ہیں اور بھی آنڈیاں ادھر ادھر سے اڑ کے چیزیں کوڑا کرکٹ ایک طرف جمع ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد برپ پڑ جاتی ہے وہ اس کے دیچے دب جاتا ہے اور ہر چیز سافت ہوتی دکھنے لگتی پھر جب موسم گزر جاتا ہے برپ پگل جاتی ہے اور پھر جب گرمی آتی ہے تو جو گندگی کہیں پر ڈمپوئی بھی ہوتی ہے وہ پھر کیا ہوتا ہے موسم بدلنے کے ساتھ اس کے اندر سے دوبارہ سمیل آنے لگتی ہے تو اس لیے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان محتاج زندگی بسر کرے غلط باتوں سے پرہیز کرے دوسری بات ہے کہ اگر کئی میس ہو جائے تو اس کو صاف کرے انسانوں سے معافی مانگ لے اللہ سبحانہ وتعالی سے توبہ کر لے دعا کرے اللہ تعالی سے کہ اللہ تعالی اس کو دھو دے ایک چوڑی سی بات شیئر کرتی ہوں کہ کسی بہن نے کسی کو خوشی سے دعوت دی کہ ہمارے ہاں ادھر استعظہ آ رہے ہیں مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالی اس نے اززان رکھنے کی توفیت اکر ان کو شاید وہ بات صحیح سمجھ نہیں آئی یا بلہ والی انہوں نے کسی اور سے کہا کہ اس نے مجھے تنزیہ مجھے کہا دوسری نے تیسری کو کہہ دیا تیسری نے کہا اچھا اس نے ایسے کہا ہے بلہ والم کہا تک بات دے ہی ہوگی پھر کیا ہوا کہ الحمدللہ وہ بات کھل کر آئی کہ وہ بات اس بندے تا کہی پھر انہوں نے کہا کہ اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا لَيْرَاجِهُونَ کہ یہ بات پس طرح نہیں دی اس نے تو بڑی کچھی سے یہ پیار سے کہا تھا یہ کہ ان کو غل سمجھ جائے تو اللہ تعالی ہماری صلاح کر دے ہم اتنا قرآن پڑھتے ہیں اس کو پوزیٹیو اچھے نظریت کے ساتھ سوچیں اور دوسرے کے لیے اس نے ذن رکھیں تاکہ اس بندے کے بھی تکلیف نہ ہوگی اس نے ذن بھی وہی رکھے گا جس کے اندر حیاء ہوگی اور وہ اپنے اندر جھان کے دیکھے گا ہائے میں کسی کے بارے میں یہ سوچ رہا ہوں حیاء ہی روکے گی نا اس کو اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کے ساتھ زندگی گزاری ہوتی ہے خصوصا ہم عورتوں میں یہ بہت بڑی مشکل ہے جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر بھی فرمایا کہ تم میں سے ایک عرصے تک اپنے گھر بغیر شادی کے بیٹھی رہتی ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو شوہر دیتا ہے اور اس کو بچے دیتا ہے پھر کسی وقت شوہر کی طرف سے اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ یہ کہہ اٹھتی ہے کہ میں نے تو آج تک اس گھر میں کوئی خوشی دیکھی نہیں یہ ناشکری کا جملہ سب کیے کرائے پر پانی پیر ساری عمال عبادات ضائع ہو جاتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو اتنا سخت ناپسند ہے کہ مجھے تو یہاں کوئی خوشی نہیں ملی مجھے کچھ نہیں ملا میری قسمت پھوٹ گئی حالانکہ جو کچھ ملا ہوتا ہے جو کچھ پائے ہوتا ہے وہ سب بھول چکا ہوتی وہ کبھی ہم گنتے جو نہیں کبھی شکری عداجوں نہیں کرتے اور باز وقت بڑی بڑی باتیں دوسروں کے احسانات بھول کر ان کے سامنے یا ان کے پیچھے کہہ دیتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا کیا اللہ نہیں جانتا تو کوئی بھی شخص اپنی زبان برائی پہ اور اپنے دل کے اندر برائی سوچ نہیں سکتا جب تک کہ وہ بے ہیا نہ ہو جائے جب تک ہیا رہتا ہے تو انسان کہتا ہے نہیں نہیں یہ بات ایسے نہیں کرنے کی ایسے نہیں سوچنے کی دوسرے بات یہ ہے کہ جن چیزوں سے اسلام نے ہمیں روکا ہے ان سے رکنا ہمارے پائدے میں ہے فرنہ اس برائی کے اور اس گناہ کے اثرات بھی دور دور تک جاتے ہیں مثلا پرانی مجید میں آتا ہے قُلِ عبادی يَقُولُ اللَّتِي هِيَ اَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَكُمْ کہہ دیجئے میرے بندوں سے کہ وہ بات کریں تو اچھی کریں قُلِ عبادی يَقُولُ اللَّتِي هِيَ اَحْسَنُ اچھی بات کریں کیوں؟ اس لئے کہ اِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَكُمْ شیطان تمہارے درمیان پساط ڈلوا دیتا ہے بات کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ بعض اوقات سخت لہجے سے شروع ہوتی ہے بعض اوقات جھوٹی بات سے شروع ہوتی ہے غلط بیانی سے شروع ہوتی ہے ایجزجریشن سے شروع ہوتی ہے ایکسیسیف ٹاکنگ سے شروع ہوتی ہے اوبر ایکسائٹمنٹ سے شروع ہوتی ہے تو ان سب چیزوں میں ہمیں بہت کانشس رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے اگر ہمیں یاد رہے کہ لکھا جا رہا ہے میں اسے آزاد نہیں چھوڑ دیئے گئے تو ہماری بہت سے چیزوں کی اسلام ہو جائے علم صرف پڑھنے لکھنے کا نام نہیں ہے صرف بہت سے کتابیں رٹ لینے کا نام نہیں ہے علم عمل کا نام ہے علم میں ہمارا حصہ بس اتنا ہی ہے جتنا ہمارے عمل میں آ گیا وہ باقی تو ایکسٹرہ ہے جو ہمارے اوپر ایک بوجھ بن جاتا ہے تو حیاء جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے اور پھر آپ دیکھئے کہ ہر قسم کی بے حیائی سے رکا گیا ہے ہر طرح کی بے حیائی سے منع کیا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی غیرت مند نہیں اسی لئے اس نے بے حیائیوں کو حرام کیا ہے خواہ ظاہر میں ہو یا پشیدہ ہو قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا میرے رب نے فواہش کو بے حیائی کی باتوں کو حرام کیا چاہے ظاہری ہو چاہے چھپکے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمی جنت میں داخل ہوں گے اور نہ ہی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا یعنی وہ لوگ جنت میں نہیں جا سکے گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر کرم بھی نہیں پا سکے گے نمبر ایک والدین کا نا فرمان والدین کی بات نہ ماننے والا نمبر دو مردوں کی مشابعت اختیار کرنے والی عورت وہ عورت جو مردوں جیسا لباس پہنے مرد نظر آئے اپنے لباس چال ڈھال ہیر کٹنگ اور باقی چیزوں میں پتہ ہی نہ چلے گی عورت ہے اور نمبر تین دیوس دیوس اس مرد کو کہتے ہیں جو اپنے گھر والوں میں بے حیائی دیکھیں اور اس کو نہ روکیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کو صرف بندوں سے نہیں اللہ تعالیٰ سے بھی حیاء کرنی چاہیے سعید بن یزید کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی وسیعت کیجئے آپ نے فرمایا میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں کہ اللہ عزو جللہ سے اسی طرح حیاء کرو جس طرح تم اپنی قوم کے نیک آدمی سے حیاء کرتے ہو سمجھیں اللہ تعالیٰ سے اسی طرح حیاء کرو جس طرح تم اپنی قوم کے نیک آدمی سے حیاء کرتے ہو یعنی مثلاً آپ کے خاندان میں کوئی بزرگ ہیں بہت نیک ہیں جیسے اپنے فرنڈز کے ساتھ بات کرتے ہیں یعنی ججت کے بات کرتے ہیں حیاء کر کے کرتے ہیں اور بہت احتیاط سے کرتے ہیں اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ جو معاملہ ہے ہمارا اس میں بھی ایک ججت ہونی چاہیے پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی سب سے زیادہ حق دار ہے کہ اس سے حیاء کی جائے بحث بن حکیم اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا ہے اہلہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں ہمارے سطروں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کیا اختیار کریں یعنی سطر کردے بغیرہ کے بارے میں اور کیا چھوڑیں یعنی کس سے چھپائیں اور کس سے نہ چھپائیں آپ نے فرمایا اپنی شرمگاہ اور سطر کی حفاظت کرو صرف بیوی یا لوڑنی سے اجازت ہے میں نے کہا اہلہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگ آپس میں ملے جلے بیٹے ہوں تو آپ نے فرمایا جہاں تک ہو سکے کوئی تمہارا سطر ہرگز نہ دیکھے یعنی کوئی بھی تمہارے جسم کے جو نھاپنے والے حصے ہیں ان کو دوسرا نہ دیکھے میں نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم میں سے کوئی اکیلہ ہو تو پھر تو کیا آپ ننگے ہو کے بیٹھے رہے ہیں آپ نے فرمایا لوگوں کی بنسبت اللہ سبحانو تعالیٰ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے حیاء کی جائے یعنی بلا ضرورت اکیلے میں بھی تنہائی میں بھی انسان کو ننگے نہیں ہونا چاہیے کہا یہ کہ لوگوں کے سامنے انسان ننگا پھرے اچھا اس میں کیا حکومت ہے اکیلے میں بھی ننگا نہ ہو کیونکہ پھر وہ حیاء اڑ جاتی انسان کے اندر مجھے جھجک رکھی ہے فتری جھجک اللہ تعالیٰ نے وہ ختم ہونے لگتی مثلا آدم علیہ السلام سے جب جنت کا لباس اتروا دیا گیا تو انہوں نے کیا کیا آدم اور حوہ نے اپنے اوپر جنت کے پتے لپٹنے لگے یہ کیا تھا یہ فتری حیاء تھی تو اگر انسان اکیلے میں بھی ننگا ہو کے بیٹھا رہے گا تو پھر وہ جو فتری حیاء ہے وہ ختم ہو جائے گی کیونکہ کوئی بھی چیز آستہ آستہ اگر اس کی کیر نہ کی جائے تو وہ پناہ ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے اس لئے اس چیز سے بھی روکا گیا پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی سے اتنی حیاء کرو جتنی حیاء کرنے کا حق ہے یعنی حق ادا کرو حیاء کا تو لوگوں نے کہا کہ ہم تو حیاء کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا ایسا نہیں اللہ تعالی سے حیاء کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سر اور جو کچھ سر میں اس کی حفاظت کرو یعنی جو کچھ سر میں ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ اپنے خیالات کی اپنے خیالات کی بھی حفاظت کرو کہ ایسے ہی کسی کے بارے میں برا نہیں سوچو یا فوہش خیالات بھی تمہارے ذین میں نہ آئے اور ان کو پورا نکالو اور شیطان کے وسوسوں سے بجو اور پھر فرمایا پیٹ اور جو کچھ اپنے اندر اس نے جمع کیا ہوا ہے یعنی شرمگاہ بغیرہ اس کی حفاظت کرو اور پھر موت اور ہڈیوں کے گل سڑ جانے کو یاد کیا کرو موت اور ہڈیوں کے گل سڑ جانے کو اور جو آخرت کی کامیابی چاہے گا وہ دنیا کی زینت کو ترک کر دے گا یعنی دنیا کی بہت زیادہ رونک اور زیب زینت اور آرائش اور نمائش جس نے ایسا کیا اس نے اللہ سے حیاء کا حق ادا کر دیا پھر اسی طرح سطر پوشی کا دھیان رکھنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ ایک کھلی جگہ میں کپڑا باندے بغیر نہا رہا ہے جیسے کہاں یہ سین نظر آتے ہیں بیچ پر تو آپ نے ایک جگہ پر دیکھا کہ ایک شخص بغیر کچھ پہنے نہا رہا ہے لوگوں کے سامنے پبلک پلیس پر تو آپ ممبر پر چڑھیں اور اللہ عز و جلہ کی حمد و سنہ بیان کی پھر فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی انتہائی حیاء والا اور پردہ پوش ہے حیاء اور پردہ پوشی کو پسند فرماتا ہے یعنی خود اللہ تعالی حیاء والا ہے اور حیاء کو پسند فرماتا ہے یعنی اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی پسندیدہ صفت ہے حیاء کہ جو خود اللہ سبحانہ وتعالی کے اندر ہے فرمایا جب تم میں سے کوئی غسل کرنے لگے تو پردہ کر لے یعنی کسی اوٹ کے پیچھے نہائے پہلے زمانے میں اس طرح بند واشن تو نہیں ہوتے تھے لوگ اوپن جگہوں پر نہ ہاتے بازو کر دوسرے جگہوں سے کوئی جھات وغیرہ پڑ جاتی تو انسان جہاں بھی اپنے کپڑے تبدیل کریں یا پھر نہائے دھوئیں تو اس وقت پورا خیال رکھیں اس بات کا کہ کہیں کسی بھی طرح سے کوئی اوپر سے یہ سائٹ سے اس کو دیکھ نہ پائیں اور یہ ہمارے دین کا حکم ہے اور یہ چیز اللہ سبحانہ وتعالی کے نزدیک پسندیدہ ہے پھر اسی طرح صرف کپڑوں کے معاملے میں حیاء نہیں ہے بلکہ اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے بھی حیاء آنی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات طرح کے آدمی ہوگے جن کو اللہ تعالی اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سائے نہ ہوگا ان میں سے ایک وہ شخص جس کو کوئی منصف اور جمال والی عورت زنا کے لئے بلائے اور وہ یہ کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں تو یہ ڈر جہاں یہ حیاء کی وجہ سے ہی ہے یہ تو تھی بڑے بڑی قسمیں کہ انسان کپڑے نہ اتارے یا ننگا نہ ہو یا پھر یہ کہ تنہائی میں بھی ننگا نہ ہو لیکن حیاء کا دائرہ بہت وسیع ہے یہ ساری زندگی کا احاطہ کیے ہوئے ہیں مثلا عام روز مرہ کے جو مینرز ہیں ان میں بھی حیاء بہت ضروری مثلا چھیکنے میں حیاء کیسے ہوگا کو بتائے ایک تو موہ پہ ہاتھ دیکھتے چھیکنا چاہیے اور دوسروں کو خیال کرنا چاہیے اور الحمدلہ اللہ کہنا چاہیے اور اگر دوسروں کو جب چھیک آتی تو آپ اپنے موہ پر ہاتھ یا کوئی کپڑا رکھ لیتے اور اپنی آواز کو بھی کم کرتے یعنی یہ مینرز میں سے یعنی کہ آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بلا دریغ نہ کوئی آگے کپڑا نہ کچھ اور یوں چھیک رہے ہیں کہ پوری فضاء میں اس کے جرسیم پھیل رہے ہیں یہ حیاء کے منافی ہے تو اس سے آپ دیکھئے کہ اگر انسان میں حیاء آجائے تو بہت سے مینرز اور آدام اور اخلاق خود بہت اس کے اندر آجائیں کھانے میں با مروت اور با عدب انداز کھانے کے مینرز جہاں وہ بھی بہت ضروری ہیں اس میں بھی حیاء کو مدنظر رکھنا چاہیے عمر بن نبی سلمہ کہتے ہیں کہ میں ایک چھوٹا لڑکا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھا یہ عمر سلمہ کے بیٹے ہیں تو کھاتے وقت میرا ہاتھ برطن میں چاروں طرف گھومتا کبھی یہاں سے کھا رہا کبھی یہاں سے کھاں سے اس لئے آپ نے مجھ سے فرمایا بیٹے بسم اللہ پڑھ لیا کرو دائیں ہاتھ سے کھایا کرو برطن میں وہاں سے کھایا کرو جو جگہ تم سے نزدیک ہو چنانچہ اس کے بعد میں اسی ہدایت پر عمل کرتا ہوں بعضوں کی عادت ہوتی ہے کھانا ہوں پلیٹ میں بھر لیتے پھر اس طرح نوچتے ہیں جیسے کوئی درندہ نوچتا ہے ادھر سے نوچا ادھر سے نوچا تو یہ حیاء کے منافی ہے یعنی طریقہ کیا ہونا چاہیے کہ جیسے یہ پلیٹ ہے تو جو حصہ آپ کے سامنے وہاں سے کھائیں اور اگر آپ کو کچھ پلیٹ کے دوسری طرف سے کھانا ہے تو یا پلیٹ کو گھمائے لیں یا پھر اس چیز کو سامنے لے آئے اور پھر وہاں سے کھائیں کبھی یہاں سے کبھی یہاں سے کبھی یہاں سے اس طرح نہیں اٹھائیں دیکھیں جانور کیسے کھاتے ہیں اگر آپ ان کے سامنے چاول کی پلیٹ رکھ دیں وہ کیا کریں گے کوئی ٹھونگایاں ماریں گے وہاں ماریں گے ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے پھر فرق نہیں ہے نا کوئی تو یہ میلرز کی خلاف ہے یہ حیاء کے منافی ہے عدب کی خلاف ہے اچھے اس سے تکلیف کس کو ہوتی ہے جب ہم ٹھونگے مار مار کے کھاتے ہیں کبھی اس کو مارے ٹھونگا کبھی اس کو مارا کبھی کچھ کیا ساتھ والوں کو سخت عذیت ہوتی ہے اسی طرح جب چبا رہے ہوتے ہیں تو اگر اس دوران خانسی آجائے یا کچھ یا سمجھ رہے نا کہ میں کیا کہہ رہی ہوں یہ کیا صرف کسی آپ ریسٹورانٹ میں گئے ہیں یا کسی باہر کوئی ڈیلر کر رہے ہیں تو وہاں ہی آداب اور مینرز ہونے چاہیے گھر کے اندر نہ ہونے چاہیے گھر سے شروع ہو گئے بچوں سے شروع ہو گئے گھر میں سیکھیں گے تو باہر جا کے بھی کر لیں گے پھر اسی طرح ڈکار نہ لینا ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈکار لی تو آپ نے فرمایا اپنی ڈکار کو ہم سے دور رکھو کیونکہ دنیا میں زیادہ پیٹ بھر کے کھانے والے قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکے رہیں گے پھر یہ ہے کہ باز وقت ایسا ہو بھی جاتا ہے کہ ڈکار آ رہی ہوتی تو اس میں انسان کو اس کو بھی کنٹرول کرنا چاہیے اور دوسروں کے سامنے ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے دوسروں کی طبیعت مت لانے لگے پھر اسی طرح حیاء اور آداب میں سے ہیں کہ جب کوئی مثلا آپ اپنے کاموں میں بیٹھے ہیں بال بکھرے میں ہیں لیکن کوئی بڑھا آ جائے عمر میں تو اس کے لیے اٹھ کے بیٹھ جانا یا اپنے جسر سے شو کرنا کہ میں نے آپ کے آنے کو نوٹس کر لیا یہ احترام بھی حیاء میں سے ہے حضرت علی کہتے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چکی پیسنے کی تکلیف کی شکایت کی اس کے بعد آپ کے پاس کچھ قیدی آئے تو حضرت فاطمہ آپ کے پاس آئی کہ شاید مجھے بھی کوئی قیدی دے دیا جائے گا آپ موجود نہیں تھے حضرت عائشہ سے ملاقات تھیں تو انہوں نے ان سے اس بارے میں کچھ بات کی حضرت عائشہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قدرت فاطمہ کے آنے کی اطلاع دی تو اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے آئے کہاں پر حضرت فاطمہ کے گھر وہ کہتے ہیں کہ آپ اس وقت تشریف لائے جب ہم مستر میں لیٹ چکے تھے حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ میں کھڑا ہو جاؤں لیکن آپ نے فرمایا کہ یوں ہی لیٹے رہو اس کے بعد ہم دونوں لیٹے رہے اور آپ ہماری درمان بیٹھ گئے یعنی انہوں نے اپنی طرف سے اٹھنا چاہے لیکن آپ نے اٹھنے نہیں دیا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کس قدر احترام کرتے تھے حالانکہ آپ کے چچا کے بیٹے تھے لیکن چونکہ آپ پیغمبر بھی تھے عمر میں بڑے بھی تھے اور سوسر بھی تھے یہ سارے رشتے عدب اور احترام کے رشتے ہوتے ہیں پھر اونچی آواز سے نہ ہسنا حضرت عاشق کہتی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اس طرح ہستے نہیں دیکھا کہ آپ کے حلق کا قوہ نظر آ لی یعنی کہ یہ حلق کی گھنڈی نظر آیا پورا مو کھول کے نہیں ہستے تھے بلکہ آپ مسکر آیا کرتے تھے تبسم فرماتے تھے پھر اسی طرح اپنے سے بڑے کو گھور کے نہ دیکھنا اور تقرار نہ کرنا بحث نہ کرنا عمر ابن آس کہتے ہیں کہ میں تمام لوگوں سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حیاء کرتا تھا اس لیے میں نے آپ کو کبھی آنکھ بھر کے نہیں دیکھا یعنی ایسے گھور 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 کے نہیں دیکھا اور نہ ہی کبھی اپنی خواہش میں ان سے کوئی تقرار کی آپ سے حیاء کی وجہ سے یعنی اگر کسی چیز کو میرا دل چاہا کہ میں آپ سے کہوں تو میں نے تقرار بحث نہیں کی پھر اسی طرح محتاج ہونے کے باوجود کسی سے نہ مانگنا یہ بھی حیاء کا تقاضہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین وہ نہیں جسے ایک دو لخمے در بدر پھر آئیں کہ وہ ہر ایک سے مانگتا پھر رہا ہے اصل مسکین وہ نہیں بلکہ مسکین وہ ہے جس کے پاس مال نہیں لیکن اسے سوال کرتے ہوئے شرم آتی ہے اور وہ لوگوں سے چمٹ چمٹ کے نہیں مانتا وہ لوگوں سے چمٹ چمٹ کے نہیں مانتا کسی کے پیچھے پڑ جانا تقرار کرنا بحث کرنا زد کرنا یہ بھی حیاء کے منافی پھر نامحرم مردوں کے سامنے آنے سے حیاء کرنا حضرت عاشہ کہتی ہے کہ میرے گھر میں جس کمرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تھی جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر وہاں تھی تو میں وہاں چلی جا کرتی تھی بغیر دبٹے کے بھی پھر والد جب تک دفن تھے تو بھی میں ایسے چلی جاتی لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین ہو گئی تو اللہ کی قسم میں عمر سے حیاء کی وجہ سے جب بھی اس کمرے میں گئی اپنی چادر اچھی طرح لپیٹ کے گئی حالانکہ وہ قبر میں دفن تھے اس کے باوجود ان کو حیاء تھی کہ یہاں ایک مرد کی قبر بھی ہے کیونکہ حیاء انسان کو آگے کی بہت سی خرابیوں سے بچا لیتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ خلاف مروت کام کرنے سے بھی حیاء کرنی چاہیے یعنی کچھ چیزیں تو ایسی نہیں جہائی منکر میں آتی کچھ چیزیں جائز بھی ہو سکتی ہیں لیکن بعضوں کے دوسرے کے حیاء کی وجہ سے ہم رک جاتے ہیں عبداللہ بن مغفل سے روایت ہے کہ ہم خیبر کا محاصرہ کی ہوئے تھے کہ کسی شخص نے چمڑے کی یہ کوپی پھینکی جس میں چربی تھی تو میں اسے اٹھانے کے لیے دوڑا جب پیچھے دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو مجھے بہت شرم آئی کہ میں کیا کرنا ہوں حالانکہ وہ اٹھانے بھی کیا آرشتہ لیکن آپ کو دیکھ کر وہ شرما گئے جھجک گئے اسی طرح حیاء کی وجہ سے اپنی ضرورت نہ کہہوانا یہ بھی حیائی کے حصہ ہوتا ہے کہ بعض وقت آپ کو ایک چیز سخت ناغوار ہو رہی ہوتی ہے آپ سخت ضرورت مند ہوتے کسی چیز کے لیکن آپ کسی سے کہہ نہیں سکتے کیونکہ آپ کو حیاء آ رہی ہوتی ہے آپ نے یہ واقعہ سن رکھا ہوگا یا پڑھا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جب حضرت زینب سے ہوا تھا بلکہ اللہ سبحانہ تعالی نے خود ہی کر دیا تھا تو اس کے بعد انہوں نے ولیمہ کیا تھا ولیمہ پر جو لوگ آئے وہ سب اپنا جو کچھ نصیب میں تھا کافی کے چلے گئے لیکن دو لوگ وہیں بیٹھے رہے اور وہ آپس میں باتیں کرتے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر کا چکر لگا کر آئے پھر واپس آئے تو دیکھا کہ وہ پھر باتیں کر رہے ہیں پھر آئے پھر دیکھا تو اس پر اللہ سبحانہ تعالی بہت ناراض ہوئے اور قرآن مجید میں حکم آ گیا کہ کہ آج کے بعد تم نبی کی دھر میں داخل نہیں ہوگے مگر اس کے بعد کہ تمہیں اجازت دی جائے یعنی کھانے کے لئے خاص طور پر اور نہ دیکھنے والے اس کے برطن کو یعنی اس بات کے انتظار نہ کرو کہ کھانا پکے تو پھر چلے جائے اور جا کے کھا لیں یعنی دھیٹ بند کر یا بے شرم ہو کر نہیں بلکہ جب یہ پتہ چل جائے کہ یہ کھانے کا وقت ہے تو خود ہی انسان جھجگ جائے اور چل آئے اور یہاں پر صحابہ کو تو منع کر دیا گیا تھا کہ اب اس طرح کہ کھلی چھٹی باقی نہیں رہے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیاء کی تعریف بھی کی گئی کہ وہ تم سے شرماتا ہے اس لئے وہ تمہیں یہ بات نہیں کہہ سکتا تو اللہ سبحانہ تعالی نے حکم دے دیا کہ آئندہ ایسا نہ کیا جائے پھر اسی طرح حیاء کی وہ قسم جو انسان کو حق بات نہ کہنے دے وہ پھر پسندیدہ نہیں اگر کوئی شخص حق بات کہنے سے شرمائے اس کو پتہ بھی ہو پھر بھی وہ نہ بتائے کسی کو تو ایسی حیاء پسندیدہ نہیں نہ حق پر زبان کھولنے میں تو شرمانا چاہیے لیکن حق بات کہنے سے نہیں شرمانا چاہیے قرآن مجید میں آتا ہے واللہ لا يستحی من الحق اور اللہ حق کہنے سے شرماتا نہیں مثلا کوئی شخص آپ کے پاس نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے پڑھنے کے طریقہ ٹھیک نہیں تو آپ کا کیا فرض بنتا ہے کہ اس کو یہ غلطی کرتے رہے دیں نہیں اس کو پیار سے سمجھا دیں لیکن کیا چیز روکتی ہے بھائی نہیں مجھے شرماتی اگر کسی مجلس میں آپ سے کہا جائے کہ آپ قرآن پاک کی کوئی حصے کی تلاوت کر دیں آپ کہنے نہیں مجھ شرماتی ابھی ایک اچھا موقع ہے نیکی کرنے کا لیکن آپ صرف شرما کے نیکی کرنے سے روک جائیں تو جو حیاء نیکی سے روک دیں تو وہ حیاء حیاء نہیں ٹھیک ہے حیاء وہ ہے جو برائی سے روک دیں مطلوبہ حیاء اور پسندیدہ حیاء لیکن حیاء کی آر لے کر اچھے کاموں سے نہیں رکھنا اسی طرح علم کی مجلسوں سے حیاء بخاری میں ایک حدیث آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تعلیم دے رہے تھے کہ تین لوگ اندر آئے مسلم ہیں ایک جو تھا وہ تو آگے آکے بیٹھ گیا اور ایک پیچھے بیٹھ گیا وہ در جہاں جگہ ملی تو ہی بیٹھ گیا اور ایک جو تھا وہ واپس چلا گیا اس کو شرم آگیا یعنی تینوں نے جو کچھ کیا ایک آگے بیٹھا ایک پیچھے اور ایک چلا گیا ہے یعنی جب سارا باز اور نصیت آپ کر چکے تو بالکل مجلس کے اختتام پر آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا ان میں سے ایک نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور اللہ نے اس کو جگہ دی یعنی اس کے اندر ایک تڑپ تھی کہ میں سیکھوں تو وہ آگے آگیا دوسرا شرم آیا وہ پیچھے ہی بیٹھ گیا تو اللہ نے بھی اسے آیا کی اور تیسرا نے مو پھیر لیا وہ اس مجلس میں بیٹھے ہی نہیں چلا گیا دور سے دیکھا کہا بھری ہوئی ہے میری تو جگہ ہی نہیں چلو واپس چلتے ہیں آگے ہی نہیں بڑا تو اللہ نے اس سے بھی عراس کر لیا کیونکہ علم کی مجلس ہے اللہ کی رحمت اور سکینت لاتی ہے اور ان سے مو مڑنا رحمت اور سکینت سے دور ہونا ہے اللہ کی رحمت سے دور ہونا ہے اسی لئے علم میں وہ شخص آگے نہیں بڑھ سکتا جو حیاء کرنے والا ہو یا متکبر ہو مجاہد کہتے ہیں حیاء کرنے والا اور تکبر کرنے والا علم حاصل نہیں کر سکتا حضرت عائشہ کہتی ہے کہ انصار کی عورتیں بہت اچھی ہیں جنہیں دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے میں شرم مانے نہیں ہوتی یعنی اگر دین سے متعلق کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ اچھے لفظوں میں پوچھ لیتی اور ایسا ہی کرنا چاہیے پھر حق بات میں بھی حیاء نہیں کرنا چاہیے ام سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ حق بات بیان کرنے سے نہیں شرماتا اس لیے میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں کیا احتلام سے عورت پر بھی غسل فرض ہوتا ہے یعنی احتلام کیا ہوتا ہے عورت کو کہ ایسی خواب آئے کہ جس کے نتیجے میں اس کا وجانل رسچارج ہو جائے اور جب اس عبا اٹھے تو اس کے کپڑے بھیگے میں ہوئے یا وہ محسوس ہو کے باہر کچھ نکلا ہے تو اس کے بعد اسے غسل کرنا چاہیے اگر جو بہت کم ہوتا ہے بہت کم عورتوں میں ہوتا ہے لیکن بعض عورتوں کو یہ مسئلہ ہو سکتا ہے لیکن انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا اور وہ اس سے کیوں نہیں پوچھتی شرم کی وجہ سے اور اسی طرح ناپاکی کی حالت میں رہتی ہیں اب ناپاکی میں نا نماز قبول ہوتی ہے نا روزہ ہوتا ہے تو ایسی صورت میں انسان کو مسئلہ پوچھ لینا چاہیے کسی سے اگر کوئی شک ہو تو یہ سن کر رمی صلی اللہ نے اپنا چہرہ شرم سے چھپا لیا انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا عورت کو بھی اعتلاع ہوتا ہے کیونکہ انہیں خود اس کا ایکسپیڈنس نہیں ہوا آپ نے فرمایا ہاں تیرے ہاتھ خاکا لو دوں پھر کیوں اس کا بچہ اس کی صورت کے مشابہ ہوتا ہے یعنی بچہ پر ماں پر کیسے ہوتا ہے اگر اس کے اندر ایسی کوئی چیز نہ ہو یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت کے اندر بھی ایسی جذبات ہوتے ہیں اور پتری جذبات ہیں پھر اسی طرح بعض اوقات استاد سوال پوچھتا ہے اور طالب علم کو جواب آتا ہوتا ہے لیکن وہ جواب نہیں دیتا اکثر ایسا تن یا کسی محفل میں آپ بیٹھے ہیں کوئی شخص کچھ پوچھتا ہے اور آپ کو بہت اچھا جواب آتا ہے لیکن آپ آگے بڑھ کے نہیں بولتے کیوں شرم آتا ہے کیا یہ شرم کرنی چاہیے یہ نہیں کرنی چاہیے کیونکہ دو پر سے ایک چیز یا تو آپ کو جواب آتا ہے تو بہت اچھی بات ہے یا نہیں آتا تو غلطی کریں گے غلطی کریں گے تو آپ کی اصلاح ہو جائے گی تو زیادہ اچھا ہے نا پجائے اس کے کہ غلطی کے ساتھ رہے تو شرمانہ نہیں چاہیے ایسے موقع پر ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مجلس میں ایک درخت کا ذکر کیا کہ اس کی مثال مومن کی مثال کی طرح ہے تو عبداللہ بن عمر کو فوراں سمجھا گئے کہ یہ خجور کا درخت ہے لیکن وہ شرم یہ بہت سے نہ بتا سکیں تو بعد میں اپنے والد کو بتایا کہ میرے دل میں جو بات تھی وہ وہی تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم اس وقت کہہ دیتے تو یہ میرے لیے مجھے دنیا بھر کی دولت سے بھی زیادہ پسند ہوتا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کا جواب دے پائے یعنی مجھے خوشی ہوتی کیونکہ والدین کا ہمیشہ خوشی ہوتی جب ان کے بچے ایک سال کرتے ہیں والدین کا رشتہ یہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ جس میں حسد نہیں ہوتا وہ ہمیشہ اپنے بچوں کے لیے اپنے سے زیادہ اچھا چاہتے ہیں باقی دوست ہوں بہن بائی ہوں شوہر بیوی ہوں باقی رشتہ دار ہوں تو اس میں عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے جیلس ہوتے ہیں لیکن ماں باق کیا چاہتے ہیں کہ جو ان کی زندگی میں کمی رہ گئی ہے وہ ان کے بچے پوری کرتے ہیں وہ آگے نکل جائیں ان سے بھی بہتر ہوں اس لئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت بڑی خواہش تھی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا جواب دیتے ہو بہرحال حیاء نہ کرنا جائے یہ منافقت کی نشانی بھی ہے ابو امامہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیاء اور زبان کو قابو میں رکھنا ایمان کی دو شاخیں ہیں جبکہ فہش گوئی اور لاحاصل بولنا فضول باتیں کرنا نفاق کی دو شاخیں ہیں یعنی منافقت کی علامت ہے کہ انسان بے حیائی کی باتیں کرے اور بولتا چلا جائے بولتا چلا جائے بغیر ضرورت کے بولتا چلا جائے عام حالات میں بولنا بھی تقلیف دیتا ہے بعض وقت لیکن اگر ہم کسی پبلک پلیس پر ہوں یا کسی ایسی جگہ پر ہوں جہاں دوسرے لوگ بھی ہمارے ساتھ ہوں تو ان کے لئے بہت عذیت کا باعث بن جاتا ہے جیسے گھر میں کوئی سو رہا ہے اور آپ باتیں کیے چلے جا رہے ہیں اس کے نین ڈسٹرگ ہوتی کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور ایک شخص اس میں سے اچھی اچھی نماز پڑھ رہا ہے تو باقی سب کی نماز حرام ہوتی یعنی ان کو سمجھ ہی نہیں آتی وہ کیا پڑھ رہے ہیں اسی طرح کوئی شخص اپنی سٹیڈیز کر رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں تو دوسرے لوگ پاس شور بچائے میں برطن دھو رہے ہیں ادھر ادھر کھڑکار کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں انسان کو خود احتیاط کر لینی چاہیے کیونکہ باز وقت بچے ہم سے کیوں پیڈ اپ ہو جاتے ہیں کہ ماں خیال ہی نہیں رکھتی اس بات کا بچے پڑھ رہے ہیں اکدم دھم سے دروازہ کھولیں گی کیا کر رہے ہوتا ہم تسارا بقی پڑھتے رہتے ہیں اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچے اپسٹ ہو جاتے ہیں اور پھر جو ماں باپ بار بارے سیئرکتے کرتے ہیں تو بچوں کے دلوں میں ماں باپ کی عزت نہیں رہتی وہ ان کو کچھ سمجھتے نہیں پھر پھر ان کا روم چلا جاتا ہے ان کی بات کا اثر نہیں ہوتا ہم سمجھتے ہیں چونکہ ہمارا درجہ ہے مقام ہے اس لئے اس آثورٹی کو جیسے چاہیں استعمال کریں کسی کو بھی ایسا حق نہیں خواہ اپنے بچوں کے خلاف استعمال کرنا ہو ابو قصان محمد بن اطرف کہتے ہیں کہ اسی طرح کسرت کلام میں بعض اوقات بحال کی خال اتارنا ہے یا ایک چھوٹی سی بات کو بڑھا چڑھا کے پیش کرنا ہے مثلا آپ سے اگر کوئی کہتا ہے کہ مجھے ایک کپ چاہ بنا دیں آپ کو کیا کرنا چاہیے چاہیے لیکن اگر آپ کو موڈ نہیں تو آپ کیا کہیں گے پکی بھی پینی ہے یا انگلیش پینی ہے اگر وہ کہے کہ انگلیش پینی ہے تو کہیں گے اچھا کھل کریم ملک ہونا چاہیے اچھا وہ اگر کہہ دے کھل کریم پین اچھا گرم دودھ ہونا چاہیے اچھا ابھی پینی ہے کھانے کے بعد پینی ہے اب شہر کام سے آئے ہیں تھکے ہوئے ہیں اور آپ کو پتہ وہ کونسی چاہ پیتے ہیں پتہ چلی جاتا ہے نا گھر والوں کا تو لیکن جب ہم اس طرح کے لا یانی لاحاصل سوال کرتے ہیں تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے جو اس شخص تھک کے بیٹھا ہو اگر آپ بار بار اس سے ایسی باتیں ہیں اور ایسے سوال کریں تو اس کے غصے کا عالم کیا ہوئی تھا دیکھئے بہت زیادہ نہیں سوال کرنے چاہیے بیمان سے بھی زیادہ سوال نہیں کرنے چاہیے جیسے آپ پکاتے ہو پکا کے دودھ گرم کر کے لے جائے اور ٹھنڈا دودھ بھی ساتھ رکھ کے لے جائے اس کا دے چاہے گا تو ٹھنڈا ڈال لے گا چاہے گا تو گرم ڈال لے گا بار بار کے سوالوں سے دوسرا شخص بازو کا زج ہوتا ہے اور یہ عدب کے بھی خلاف ہے مثلا ویسے بھی آپ دیکھئے کہ ہر چیز اگر اتدال میں ہوتی ہے تو وہ ٹھیک رہتی ہے جب کوئی چیز اتدال سے نکل جاتی ہے تو وہ اس کو بندما بنا دیتی لیکن یہ پتہ کہاں سے چلتا ہے یہ حیاء اندر کی کیفیت ہے وہ بتاتی ہے لیکن جب وہ ایک ختم ہو چکی ہوتی ہے وہ پردہ ہی پھٹ گیا حیاء کا تو پھر تو کوئی سینسر ہی نہیں ہے اپنی غلطی بھی نہیں پتہ چلے گی کسی اور پھر بھی پتہ نہیں چلے گی پھر اسی طرح حیاء کے مختلف پہلو بھی ہیں مثلا آنکھوں کا حیاء آنکھوں کا حیاء کیا ہوتا ہے کہ حرام چیزوں کو نہ دیکھا جائے اور غز بسر کا حکم جو قرآن مجید میں دیا گیا کہ مرد عورتوں کو گھوڑ کے نہ دیکھیں عورتیں مردوں کو نہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے چھے چیزوں کی زمانت دو میں تمہیں جنت کی زمانت دیتا ہوں بات کرو تو سچ بولو وعدہ کرو تو پورا کرو جب امین بنائے جاؤ تو امانت کا حق ادا کرو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو اپنی نظروں کو بچاؤ اور اپنے ہاتھ روک لو یعنی اپنے ہاتھ سے کسی کو تقلیق نہ دو ایسا کرے کوئی شخص تو اس کے لئے جنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی نامہرم عورت پر ایک مرتبہ نظر پڑ جائے تو دوبارہ نہ دیکھنا کیونکہ پہلی نظر ماف ہے دوسرے ماف نہیں اس کے مطلب نہیں کیسے عورت کو دیکھ نہیں سکتے اس کے مطلب یہ کہ جیسے کوئی دیکھ کر کسی عورت میں اگر اٹرکشن محسوس ہوئی ہے تو پھر دوبارہ اس کو مت دیکھو یعنی گھور کے نہ دیکھو اور سے نہ دیکھو بری نظر سے نہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین طرح کی آنکھیں قیامت کے دن جہنم کی آگ نہ دیکھیں گی یعنی جہنم کی آگ نہیں دیکھیں گی وہ دکھائی نہیں جائیں گی وہ آنکھ جو اللہ کے در سے رو پڑی وہ آنکھ جس نے اللہ کی راہ میں پیرا دیا وہ آنکھ جو حرام کردہ چیزوں سے جھگ گئی یعنی جب کوئی حرام چیز اس کے سامنے آئی تو اس نے اس کو نہیں دیکھا یعنی اپنے آپ کو بچا کے رکھا کیونکہ نگاہ کا تعلق دل کے ساتھ ہے جب نگاہ میں حیاء نہیں ہوتا تو پھر دل سے بھی اٹھ جاتا ہے اور دل سارے آزاں کا بادشاہ ہے اگر دل بگڑتا ہے تو پھر باقی سارے آزاں غلط کام شروع کر دیتے ہیں اس لئے دل کو بچانے کے لئے نگاہ کو بچانا ضروری ہے پھر کانوں کا حیاء کیا ہے کہ زنا کانوں کا زنا اور وہ ہے فہش باتیں سننا بے حیائی والی باتیں سننا تو جس نے کوئی فہش بات سنی اور اسے پھیلا دیا آگے سے آگے تو وہ اس معاملے میں ویسے ہی شامل ہے جیسا ابتدا کرنے والا پھر اس طرح گفتگو میں فہش سے بچنا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن لان تان کرنے والا فہش گو اور بےہودہ گو نہیں ہوتا یعنی دوسروں کو تانے دینا یہ بھی بے حیائی میں آتا ہے گالی دینا گندے الفاظ بولنا filthy jokes اس ساری چیزیں بے حیائی میں شامل ہیں عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ تو فہش گوئی کی عادت تھی اور نہ ہی قصدا کوئی فہش کلامی فرماتے تھے نہ عادت تھی اور نہ ہی کبھی آپ نے کسی طرح کوئی ایسی بات فرمائی اسی طرح واضح کت عام گفتگو میں تو ہم بے حیائی کی بات نہیں کرتے لیکن پویٹری میں ہم جو دل چاہے کیا سن لیتے ہیں شعر و شاعری میں تو ایسی شعر و شاعری سے بھی ایسی پویٹری سے بھی بچنا چاہیے ایسے سانگ سے بچنا چاہیے جس میں بے حیائی کی باتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا آدمی کے پیٹ کا پیپ سے بھر جانا شعر کے ساتھ بھر جانے سے بہتر ہے پھر اسی طرح مخصوص بیماریوں کا تذکرہ حیاء کے ساتھ کرنا پھر ازواجی زندگی کے جو باہمی تعلقات ہیں ان میں حیاء اختیار کرنا اور ان کا ذکر کسی اور کے ساتھ نہ کرنا پھر اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں حیاء یعنی پاؤں مار مار کے نہ چلنا سمٹ کے چلنا کمپوزڈ رہنا پھر اسی طرح مردوں کے ساتھ چلنے میں حیاء ان کے برابر ہو کے نہ چلا جائیں پیچھے رہ کے یعنی جیسے خاص طور پر اگر کوئی نان مہرم ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اسمہ بنت ابی بکر کہتی ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لئے رمانہ ہوئے جب مقامِ عرش پر پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور ہم لوگ بھی اتر گئے یعنی کافلہ ٹھہر گیا حضرت عاشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئی اور میں اپنے والد ابو بکر کے پاس بیٹھی ہمارے عام طور پر کیا ہوتا ہے اس بات کی پروانی کی جاتی کون کس کے پاس بیٹھے بلکہ اس کو بہت وہ کانفیڈنٹ ہونا قرار دیتے ہیں کہ انسان نان مہرم کے ساتھ کمفرٹیبلی بیٹھتے ہیں پھر اسی طرح ہاتھوں سے ہیا کیا ہے کہ انسان نان مہرم کو ٹاچ نہ کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بیعت لیتے تھے عورتوں سے تو آپ کبھی بھی اپنے ہاتھ سے ٹاچ نہیں کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے سر پہ لوہے کا گرز یعنی لوہے کا ہتھوڑا پڑے یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ غیر مہرم عورت کو ہاتھ لگائے یعنی اتنی شدید بات ہے پھر اسی طرح یہ ہے لباس سے متعلق ہے سی تھرو کپڑے نہیں پینے جائیں بہت ٹائٹ کپڑے نہیں پینے جائیں ایسے پاجامیں نہیں پینے جائیں کہ جس سے لگ کی پوری شیپ نظر آتی ہو کمیزوں کے اتنے چانک نہیں بنائے جائیں کہ جس سے پوری پوری لگز ننگی نظر آ رہی ہیں بعض وقت گھر میں بھائی بھی ہیں باپ بھی ہیں ان کے سامنے بھی ایسا ڈریس پہننا کئی دفعہ کھڑے ہو کر تو نہیں اتنا پتہ چلتا لیکن جب آپ درہا بھی جھکتے کو چیز اٹھانے کے لیے بچہ اٹھانے کے لیے نیچے بیٹھ کے نیچے بیٹھ کے اٹھ رہے ہوتے ہیں تو پوری لگ اوپر کا حصہ کیونکہ گھٹنے سے لے کر یہ ناف تک کا حصہ کسی کو دکھانا چاہتا ہے وہ حرام میں آتا ہے بنا ہے آپ اپنے باپ بھائی ماں بہن کے سامنے بھی نہیں کھول سکتے الا یہ کہ کوئی بیماری وہ تو اور بات ہے آپ اپنے نیز کو اور نیز سے اوپر والے حصے کو اور پیٹ کے حصے کو یہاں تک ناف ہے نہیں کھول سکتے اب جب آپ ایسی ٹائٹ پینٹ پہنے میں ہیں یا ایسا ٹائٹ پجامہ پہنے میں ہیں چاہے اوپر کمیز پہنے بھی ہے کہ جو ذرا سی ہوا چلتی ہے تو کمیز ادھر ادھر ہو جاتی ہے وہ ساری ٹانگ پوری نظر آپ پوری کمپلیٹ شیپ نظر آتی یہ حیاء کے منافی ہے اس سے بچنے کی ضرورت ہے حشام بن نروہ سے مروی ہے کہ منظر بن زبیر عراق سے آئے تو انہوں نے اسمہ بن ابھی بکر کی طرف کچھ کپڑے بھیجے وہاں سے لائے تھے جو خوبصورت نرم باریق اور امدہ تھے حضرت اسمہ کی نظر کمزور ہو چکی تھی وہ دیکھ نہیں سکتی تھی اس وقت تو انہوں نے اس کو اپنے ہاتھ سے ٹٹولا یعنی جسے نابینہ لوگ ہوتا ہے ٹٹول کے محسوس کر لیتے ہیں کہ کیسی چیز ہے اور کہا افسوس یہ کپڑے اس کو واپس کر دو یہ میرے پہننے کے لائق نہیں ہے منظر بن زبیر کو یہ بات گرام گزری کی تو انہوں نے تحفہ بھیجا تھا تو انہوں نے واپس لٹا دیا انہوں نے کہا کہ امہ جان یہ کپڑے اتنے باریق نہیں کہ ان میں سے جسم نظر آئے انہوں نے کہا اگرچہ اتنے باریق نہیں لیکن یہ جسم کے ساتھ چپک کر خد و خال ظاہر کریں گے باز وقت بہت ریشوی کپڑا ایسا ہوتا نا کہ جسم کے ساتھ ہی لپٹ جاتا ہے تو اس سے سارے وہ شیپ نظر آئے گی تو میں اس لیے نہیں پہن سکتی ان کو چاہے وہ سیتھ رونا بھی ہو لیکن شیپ نظر آ رہی پھر اسی طرح لباس اور یہ انسان کے ظاہری جسٹس کے علاوہ نا پسندیدہ واقعات اور نا گوار صورتحال پہ شانے پر حیاء کا مظاہرہ کرنا کس طرح کہ اگر کوئی چیز نا پسند ہو تو انسان کے چہرے پر ظاہر ہو سکتی ہے لیکن انسان کی باتوں میں انسان کے ایکشنز میں نہیں آنی چاہیے کہ انسان وہاں بدتمیزی پر اتر آئے تو اس حدیث سے بہت ہی خوبصورت باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں سب سے پہلی بات ہے یہ کہ حیاء پچھلی امتوں میں بھی اس کا سبق دیا گیا پھر اسی طرح یہ کہ یہ اللہ سبحانو تعالیٰ کی صفت بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بھی ہے امت کے نیک لوگوں کی صفت ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ حیاء کا تعلق صرف لباس سے نہیں بلکہ گفتگو سے بھی ہے معاملے سے بھی ہے کھانے پینے سے بھی ہے سارے مینرز کے ساتھ ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر انسان کے اندر حیاء ہو تو وہ اسے بہت سی برائیوں سے روک دیتی ہے اور اگر انسان کے اندر حیاء نہ ہو تو انسان کو برائی کرنے میں کوئی آر نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں وہ اخلاق اور وہ کردار اور وہ چیز عطا کرے جس سے ہماری دنیا اور آخرت سمر جائے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا بیٹھنا اور اللہ کی خاطری ملاقات کرنا قبول کرمائے اللہ تعالیٰ ہاں میں جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اس پر عمل کی توقیق اتا کرنا وَأَخْرُ دَعْوَنَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کیا پیررز میں اس طرح مسجد میں بیٹھ پر پڑھ سکتے ہیں جس طرح آپ پڑھا رہے ہیں ایسا ہے کہ اس کے بارے میں دو آرہا ہیں ایک سپل آف ٹھارٹ یہ کہتا ہے کہ نہیں لیکن کچھ ارسا پہلے میں نے ایک ریسرچ پڑھی تھی وہ یہ کہ اگر اگر مسجد میں اعنی کہ اگر ایک عورت آتی ہے اور وہ اس سے مسجد میں کسی قسم کی گندگی پھیلنے کا اندیشہ نہیں ہے تو بلکل مسلح کے اوپر تو نہیں لیکن پیچھے کی طرف رہ گا وہ علم کی وجلس میں شریک ہو سکتی ٹھیک ہے محمد الجبالی ہے اگر آپ ان کی ویب سیٹ مجھنی معلوم ہے یا نہیں لیکن ان کی کتاب ہے پیریٹس کے بارے میں انہوں نے بہت اچھی کتاب لکھی ہے وہ کتاب اگر آپ پڑھ لیں تو اس میں سارے انہوں نے دلائل بھی دیا گیا کیا غیر مسلم مسجد میں آ سکتے ہیں جی ہاں آ سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے وقت مہیت کے عیسیٰ علیہ سواب کے لئے کیا کر سکتے ہیں دعا کر سکتے ہیں صدقہ خیرات کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر اس کے روزے رہتے ہیں تو وہ ادا کریں اگر کوئی اس کے وارثوں میں سے رکھ سکے تو رکھ لیں اگر نہیں رکھ سکتا تو اس کا فدیہ دے دیں اگر اس پر کوئی خرضہ ہے تو وہ ادا کر دیں اس کا جو مال ہے واقعی اس کو صحیح جگہ پر تقسیم کرنے میں مدد دیں اس کی وسیعتوں کو پورا کیا جائے چالیسوہ کی کیا حقیقت ہے یہ سب بعد کی باتیں ہیں اس کا دین میں کوئی کانسپ نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا چالیسوہ نہیں کیا یہ جو کانسپ ہے چالیس دن تک روح آتی ہے اور وہ کھانے پکانے ہوتے ہیں کسی بھی صحیح حدیث سے قرآن مجید کی کسی آیت سے ایسا کچھ بھی نہیں بتا چلتا ہے ایرابک رائٹنگ کو کیا برن کر سکتے ہیں جی ہاں کر سکتے ہیں عورتوں کے خطنے کے بارے میں انہوں نے پوچھا ہو کیا یہ سنت ہے نہیں سنت نہیں ہے جو لوگ کرنے ہیں وہ ان کے کلچرل ہیں ان کے کلچرل پر ہزتا ہے قرآن خانی کے بارے میں پوچھا ہوا ہے آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں حضرت خدیجہ کا اتقال ہوا کچھ اور لوگوں کا ہوا لیکن کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اپنے گھر بلا کر ایسے قرآن خانی نہیں کروائی ہاں سیکھنے سکھانے کی غرض سے آپ چاہے سارا دن بیٹھ کے قرآن خانی کریں کہ آپ ایک دوسرے کو سیکھ سکھا رہے ہیں تو اس میں کوئی حدث نہیں ہے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرت واتوبو الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ